بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس بات سے آغاز کروں گا کہ میں پولیس سے محبت کروں گا معاشرہ شاید ایسا نہ شکا لیکن میں نے اپنے میں دربار سے پولیس سے محبت کرنی ہے اور معاشرے کے وہ جذبہ جو پولیس کے قرآن ہے مجھے وہ اچھا ہی ہے مجھے صحافت پہ آیا ہوئے پہلی بلد تیس سال میں نے کرائم ریپورٹنگ کی پولیٹیکل ریپورٹنگ کی جلسوں میں گیا بہت سارے باقیات دیکھے اور پولیس کے قریب سے دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی معاشرے کو قبر کرنی چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ معاشرے کو اس چیز کا احساس ہی دیں تھوڑی تکھا گھروں سے دوری اور عزت کی بجائے عوامی تحقیق یہ بوٹر دیئے جن کی وجہ سے آج پولیس کا وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے لیکن تھوڑے سے نائٹر گروہ میری پولیس سے محبت کی ایک اور محبت ہے کہ ابھی ایک سیاستان نے کہا کہ جیل میرا سسنان ہے پولیس میرا سسنان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے فاظر اللہ جو تھے وہ اس کی وجہ سے بھی ان کی فیملی کو جس طرح سے میں ایک قریب سے دیکھا اور ان کے ہنٹرڈوں سے دیکھا اس نے بھی کچھ پر بہت اچھا سڑا تو پولیس ہے کیا پولیس سوسائٹی کی اپنے اپنے اتساب کے لئے واچرہ واچرہ میں اپنے ہی اتساب کے لئے خود ایک ادارہ بڑا ہے یہ کہیں پاہ سے نہیں آیا پولیس کو ادارہ ہے وہ واچرہ کے خود کھا ہے کیونکہ اپنے اتساب کے لئے اور اگر پولیس لکھل جائے تو یہ معاشرہ بھی یہ جنرل ہے اور سوسائٹی میں سب سے پہلے اگر اپنا ایک اصافر ہو گیا تو شاید اس کا نام مجھوڑ ہو گیا لیکن دراصل وہ پولیس تھی جس نے معاشرے کے لیے پہلے سے کام کر دیا تو پولیس وہ پہلا آدھا رہا ہوتا جس نے معاشرے کو بھرتبے کیا ہوگا اور معاشرے کو پورم بھٹنے کے لیے کوشش کی ہوگی اس لیے جتنی جتنی پرانی تاریخ انسان کی اور معاشرے کی ہے اتنی ہی پرانی تاریخ پولیس کی بھی ہوگی ہم میرا تلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک چھوٹے سے قسمے سے اور بچپن سے ہماری تریننگ یہ تھی کہ ہم قسموں پہ چھوٹے شہر پہلے اتحادوں کے لئے سرکاری ملازمت پولیس اور میرے فیملی میں ٹیچنگ بہت زیادہ تھی میرے کارنا دادا سپنی چھوٹے کیوں کرتے تھے یہ سارا کچھ یہ ٹیچنگ اس میں دو چیزیں تھیں ایک تو معاشرے میں حصت تھی روزگار کا ذریعہ بھی تھا لیکن حصت تھی اور پولیس میں آپ تھوڑا کو دب دبے کے لیے آتے تھے لیکن افسوس یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چاہتی نہیں اور میں کیونکہ آج کافی تیاری کا کہا تھا کہ پولیس جو ہے اور پاکستان ان کے اندر کیا مسائل ہیں اس طرح سے ہم ان کو سارے بلکل کے یہ ایسے ریفارور نہیں بلکہ ایک مشورہ بھی کی حصیت سے میں یہاں یہ بھی کہنا نہ ہوں کہ ابھی میں اگر آپ ان کے ساتھ ان کی رائے سنیں کسی بھی بیٹھ نہیں ہیں تو آپ احران رہ رہے ہیں کہ کتنی تانشاہ تجربے سے کیونکہ کوئی کرمینل سے بھی ملتے ہیں ایک شریف آر بھی ملتے ہیں ہر روز ان کے تجربے میں کچھ ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ مواشرے کی خوبیاں اور خرابیاں ہیں ان کو بہت قریب سے جانے لگتے ہیں کاش کوئی پولیس مین کیوں کمران بار جاتا تو ہمارے پس کے ہاتھ دیتا میں پولیس کی ریمکیشن کیوں خراب ہوں آپ بھی سوکتے تو ہوں کہ پولیس کی ساتھ جان بھی قرمان کرتے ہیں تھوڑی تنخواہ بھی ہے ہاتھ جگہ سینہ تانکے بھی کھڑے دیتے ہیں مجھ کل ہاتھ دیتے ہیں تو یہ بھی غور کرنا چاہے گی کہ کیوں ہماری ساتھ کیوں کنا جیسے ابھی آمیر سوشکار صاحب نے فرمایا اور انہوں سے ایک فرمایا کہ خانہ سکتے ہیں یہ ایک ٹرائنگ روم ہے پولیس کا پولیس کا ایک آئینہ خانہ ہے پولیس کا ایک شور روم ہے لیکن وہ شور روم اتنا برا ہے برا ہے کہ وہ بھی کھانے میں لگا ہے اس کا ایک برا تحصر کھلا ہے لاہور کا کرچہ لاہور کی مفتگو کا طریقہ ظاہر ہے اس کے لئے بہت مفتگو ہے اس لئے جب بھی افسر نہیں آئے وہ ہتھیار کریں کہ ان کا کرچہ اس شہر کے کرچہ سے ملتا لگتا ہوا جائے فرض کریں آپ کے عدب عداب آپ کے عقاب بھی مختلف ہوگی آپ کسی کو اپنی طرف سے بڑے عدب سے پولا رہے ہو وہ اس کو بھی عقبی سمتے ہیں کراچی میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم مجابی کراچی میں جاتے ہیں جو ہمارے عدب عذاب اور عقاب ہیں وہ اپکے نہیں ہیں جو امکی ہیں ہمارے نہیں ہیں اسی طرح بڑے شہر ہوتے ہیں کیونکہ پولیس ہم سے زیادہ دہاد سے آتے ہیں اور دہاد سے ہمارے والوں کا کچھ حفظے کے لئے آپ بھی جب آئے تھے شہر میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں اپسی کالر کی کلاس روم میں بھی آئے تو میں نے اپنی طرف سے اپنا بہترین بہترین ڈریس کا انتخاب کیا تھا اور جب میں کلاس روم کے اپنے تھوڑا لیل گیا جب میں کلاس روم کے ادھر جا کے پہنچا سفید سلوارکنیز میں نے پہنا ہوا تھا اور بکیدہ کلم کرنی تھی اور جب میں سب سے پچھلی سیز پہ جا کے پیٹھا اور میں نے اپنے اردگرد دکھا تو ایک بھی نکاشر بارکنیز میں نہیں تھا سب نے ٹروزر پہلے گئے تھے میں آخری طرف سے بہت بہترین ڈریس پینٹ دکھا تھا بٹ آئی باز ای ڈسپیٹ تھے تو یہ آپ کو اٹھ دے گئے پھر کہیں آپ ڈسپیٹ تو نہیں ہیں جب آپ کام کر رہے ہیں جو آپ ادب بہتاب اکرابیات یہ ایک ہاں نہیں ہے کہ مطابقت ہی نہ رکھتی ہوگی تو یہ کتنی غیر مناسبات ہوتی ہے اور دنیا پر میں لیڈرشک اور انتظامیاں کو رکھتے وقت سن افتی سائل کا خیال کر رہا تھا مدکس مدکسی سے ہم پاکستان میں یہ خیال نہیں رکھتے اور ہم یہ چیز بہت امپورڈنٹ ہے کہ آپ وہاں کے ثقافت کو وہاں کی زبان کو وہاں کے معاشرے کی انز این اوٹ کو سمجھیں اور آپ بریڈش پولیس کو دیکھیں وہاں اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ لوکل پولیس جو ہے وہ لوکل ایشوز کو زیادہ بہتر طریقے سے ہیڈر کر سکتے ہیں یہاں میں اس چیز کیونکہ آپ جنگ بھی ہیں سینئر بھی ہیں تو پاکستان کے بارے میں بھی میں چند باتیں کر کے پھر ہوں گا اخلاقی آج کے طرح تو پہلے تو بات یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں ایک ناوبیدی پائنٹ آتی ہے میں کیونکہ ہمیشہ امید میں یقین کرتا تو میں آپ سب شنگ آفیسر سے یہ ایک دوسرا پہلوہ کو دکھانا جاتا ہے کہ یہ ناوبیدی دراصل ناوبیدی نہیں ہے یہ امید کی روشن ہے پہلے تو آپ یہ سبجھیں کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد دوسری جنگیہ تھی آپ دیکھیں اس میں کتنے بھی اس میں کتنی تبائی کتنے نقصانات ہوئے برطانیہ عالمی طاقت سے ایک چھوٹا سا مورٹ بن گیا امریکہ امریکہ کا سب سے بڑا مورٹ بن گیا امریکہ اور دوس جو تھے وہ دو طاقتیں بن گئے اور پاکستان پاکستان ایک چھوٹا سا مورٹ لیکن اس نے دو عالمی جنگے لڑی ہیں ایک افغانستان میں اس کے خلاف اور دوسری نائن مدروں کے بعد یا چونتیس ممارک لینڈوں کے افغانستان میں موجود تھے تو یہ دو عالمی جنگیں پاکستان میں بل بازہ یا برا بازہ یا پیچھے بیٹھ میں یہ لڑی ہیں اور جب آپ چند لٹے ہیں تو پھر اس کے اثرات ہیں دنیا میں کوئی بھی جانے ایسی نہیں جس کے اثرات ہیں تو پاکستان کے اندر میں اس کے اثرات بڑے ہیں آپ یہ بھی سمجھیں کہ آپ دنیا کے ایک بہت بڑے پلیئر ہیں ایسا ہمیں کرنا چاہئے یا نہیں یہ ایک الارکہ ایسا ہے لیکن ہم میں سے دنیا کے بڑے پلیئر اس میں سے ہیں دو عالمی جنگیں ہمارے دروازے پلیئے ہیں اور اس میں ہم شریف رہے ہیں یہ اس کا ایک آفر ادائت ہے آفر ادائت موسیقی